موسیقی جو حقائق میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جن چیزوں پر آج میں بات کرنے والا ہوں یہ چیزیں جو ہیں اور یہ حقائق سب ہی کو پتا ہیں مطلب خاص طور پر جو یوٹیوبرز ہیں وہ ان چیزوں کو جانتے بھی ہیں اور ان چیزوں کو استعمال بھی کرتے ہیں عام لوگ مطلب عام آڈینس جو لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں جو لوگ حقائق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو چیزوں کے بارے میں کیوریس ہوتے ہیں چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں جو خود کو بڑا پھنے خان سمجھتے ہیں یہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور عام لوگوں کو گھوماتے ہیں عام لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھنوں دو چیزوں پر دو بڑی ایم چیزیں جن پر ہمارے بات کرنے گا ایک تو یہ ساجد نے نینہ کا سودا کر دیا تھا ساجد نے جو ہے وہ نینہ کو بیچ دیا تھا وہی وجہ ہے کہ آج تک جو ہے وہ ساجد کے اگنسٹ باتیں ہو رہی ہیں ایک چیز دوسرا نینہ کے شہر کا برا وقت شروع ہو گیا ہے شاروک کے بارے میں جنہوں کیا ہو رہا ہے ان دو چیزوں پر آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے گا لیکن اس سے پہلے ناظرین میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں فرسٹ و فال تو یہ کہ ناظرین اگر ہم چلے جائیں نا آج سے کوئی تین سے چار مہینے قبل تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ میں مطلب جو بھی جو بھی جو ہے وہ کوئی غلط کام کرتا تھا کوئی غلط پروپوگنڈا کرتا تھا کوئی سازش کرتا تھا کوئی اس طرح کی بات کرتا تھا تو میں جو ہے وہ حقائق اور دلائل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مخصوص لہجے میں مو توڑ جواب دیتا تھا اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے تھوڑا سا مطلب لوگوں کو ڈھیل دینا سٹارٹ کر دی اس کے وجہ یہ ہے کہ شاید میرے زیادہ بولنے کی وجہ سے یا شاید میرے زیادہ روکنے کی وجہ سے میرے ریپیل کرنے کی وجہ سے یہ لوگ زیادہ اُبھرتے ہیں تو مجھے چاہیے کہ میں ان کو تھوڑا سا ریلیف دوں مطلب تھوڑا سا ان کو شاید یہ خود سمجھ جائیں شاید جو ہے وہ اگر ہم لوگ مطلب جیسے باقی لوگ انگور کرتے ہیں اگر میں بھی ان کو انگور کروں میں ان کو تھوڑا سا تھوڑا ٹائم دوں سپیس دوں تو شاید یہ لوگ باز آ جائیں شاید جو ہے وہ یہ لوگ تھوڑا سا رحم کھائیں یا ان کے زمین ان کو ملامت کرے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ باز آ جائیں لیکن نہیں ہوا یہ سب کو جو ہے وہ میری امیدوں کے خلاف یہ اور بڑھ گئے جہاں پر دو چار سے وہاں پر چار چار ہو گئے مطلب زیادہ لوگ ہو گئے بڑھ گئے زیادہ لوگ جو ہے وہ باتیں کرنے لگے اور حد سے زیادہ بڑھ گئے جہاں پر جو ہے وہ ایک طرف سے کیچڑ اچھڑا تھا ایک طرف سے غلازت اُبھر رہی تھی وہاں سے جو ہے وہ اب چودھاروں ہر طرف سے جو ہے وہ غلازت اُبھر رہی یہ سارے ہی جو ہے وہ گندگی بک رہے ہیں سارے ہی جو ہے وہ مطلب ہمارا مشن یہ تھا میرا اور آپ لوگوں کا جیسے آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں ہمارا یہ مشن تھا کہ ہم نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گندگی نہیں آنے دے رہی جہاں پر گندگی ہوگی ہم اس کے خلاف بات کریں گے ہم اس پر جو ہے وہ سخت واق اف اپنائیں گے سخت ریاکشن دے گے لوگوں کو روک کہیں گے ہمارا یہ مشن تھا ہم نے جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی تھوڑا سا جو ہے وہ نرمے پیدا کی وہ لوگ جو ہے وہ حد سے زارہ بڑھ گئے تو مطلب یہ کہ ہمیں ریلیف نہیں دینا چاہیے تھا یہ ہماری غلطی تھی کہ ہمیں نے جو ہے وہ ان لوگوں کو تھوڑا سا تھوڑا سا کھلا چھوڑا کہ یار چلو شاہد خود سامل جائے شاہد کہ انسان یہ جاغ دے لیکن ایسا نہیں ہوا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا نہیں چھوڑیں گے جو بات کرے گا جو بھی گندگی اگلے گا جو بھی جو ہے وہ غلطی بکے گا اس کو جو ہے وہ ہم شیشہ دکھائیں گے لازمی شیشہ دکھائیں گے اس کو اس کی اکاد دکھائیں گے لازمی دکھائیں گے ریپیل کریں گے لازمی کریں گے اب آجتے ہیں ناظرین دو چیزوں پر ساجد نے نینہ کا سودا کیا تھا اس پر جو ہے وہ یہ خاتون یوٹیوبر نے ویڈیو بنائی ہے اس نے جو ہے وہ اپنی طرف سے ساجد کو ایک جو ہے وہ پروپر سمگلر ثابت کر دیا ہے کہ ساجد جو ہے وہ سمگلر ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں ناظرین ایک چیز یہ پوری فیملی جو ہے ساجد ہو گیا شارو ہو گیا اس میں نینہ شہنہ ہو گیا سارے بابر دلبر یہ سارے ستارہ سمیت یہ سارے کیا وجہ ہے کہ مطلب ان لوگوں کے گیسٹ اتنے زیادہ اٹیک ہوتے ہیں اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ ان پر حملے کرتے ہیں کیچر نشالتے ہیں ایسا کیا ہے کہ یہ لوگ رسپونس نہیں کرتے کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے جب مجھے ایسا بندہ ہے تھرڈ پرسن یا پھر اور دلشاد بھائی ہو گئے یا اس میں مریم فہد ہو گئی اور اس طرح کے لوگ جو مطلب آخر بات کرتے ہیں ہم لوگ کر سکتے ہیں تھرڈ پرسنز ہو کر یہ لوگ خود جن پر ہو رہا ہے یہ کیوں ایسا کیا ہے کہ وہ رسپونس نہیں کرتے میں آپ کو بتاؤں دو چیزیں ہیں ناظر ایک تو یہ کہ لوگ پروفیشنل نہیں ہیں مطلب یہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگوں نے جو ہے وہ سوائے ستارہ کے باقی سارے کے سارے جو ہے وہ ایک لمبا چوڑا سفر طے کر کے بہت زیرہ محنت کر کے حالات کے دھکے کھا کے دنیا کے جو ہے وہ ظلم و ستم برداشت کر کے یہاں تک پہنچے ہو ایسا نہیں ہے ستارہ کو کامیابی ملی اللہ تعالی نے جو ہے وہ اس کو سبر کا پھل اس کی محنت کا پھل سارا اس کو دیا باقی کے سارے جو لوگ ہیں وہ ستارہ کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئے اب یہ سارے لوگ جو ہے وہ use to نہیں ہے جو ہے ان معاملات کو handle کرنے کے لیے جو ہے وہ use to نہیں ہے ان کو نہیں پتا کہ مااملات کو کس طرح سے handle کرنا ہے ایک چیز تو یہ ہے دوسرا یہ کہ سارے ہی جو ہے وہ بیچارے کو اتنے educated لوگ نہیں ہیں کہ مطلب یہ وہ ان کو پتہ ہو کہ جس طرح سے مطلب جس طرح سے ہماری cracker assassination ہو رہی ہے جس سائٹ سے لوگ باتوں کو پکڑ رہے ہیں ہیٹٹرز جس طرح ہم پر اٹیک کر رہے ہیں ہم نے اس کو اوورکم کیسے کرنا ہے کیسے ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے یہ لوگ بچارے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور یہاں پر اتنے سارے لوگ اٹیک کرنے والے ہیں ایک کی ویڈیو دیکھ کے فری ہو دوسرے کی آجاتے ہیں اس کی فریو میں سارا دن یہ تو پروسس چلتا رہتا ہے تو یہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں کس پر بات کریں کس پر بات نہ کریں ہمارے خلاف ہونے والے کون سے پروپگنڈے پر بات کریں کا جواب دیں اور کون سے پروپگنڈے پر جواب نہ دیں کس کو چھوڑیں کس کو دیکھیں تو اس وجہ سے یہ لوگ کوئی بات کرتی نہیں پاتے کس طرف جائے نہیں پاتے ایز ارزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو لوگ سمجھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ شاہد ہے سچی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک بات بتاؤں جھوٹ کو مسلسل بولا جائے تو وہ سچ لگنے لگتا ہے جب ایک جھوٹ کو مسلسل اچھالا جائے تو وہ سچ ثابت ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہی چیز ہے جھوٹ کو یہ لوگ اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں کہ وہ آخر کار سچ لگنے لگ جاتا ہے جب ایک لوگ جب کسی ایک کو رسپونس نہیں ملتا تو دوسرا سمجھتا ہے کہ یار اس کو تو انہوں نے کچھ نہیں کیا اس کے اگنسٹ کوئی ایکشن نے لیا کوئی بات نہیں کی تو اس کے مطلب میں بھی بات کر سکتا ہوں پھر وہ سارے ہی کرتے ہیں یہ معاملہ تھا یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ رسپونس نہیں کرتے اب ساجد کی بات کہتے ہیں ساجد نے جو ہے وہ نینہ کا سودا کر دیا سٹوری کے اہم میں آپ کو بتا رہا ہے تو ساجد نے جو ہے وہ اپنے ایک سندھی دوست کے ساتھ نینہ کا سودا کیا ہوا تھا مطلب ساجد نے جو ہے وہ پیسے لیے ہوئے تھے نینہ کے لیے کہ میں جو ہے وہ اتنے پیسے تم مجھے دے دو اور اس کے عوض میں نینہ کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا اس کا افیر ہوا شادی سے پہلے ہی جو ہے وہ انہوں نے اپنے سارے معاملات کر لیے اس کے بعد والدین نے مجبور ہو کر نینہ اور شاروک کی شادی کر دوں حضرت کتنی فلمی سٹوری کریئٹ کی ہے زبردست جو ہے وہ ان لوگوں نے ایک پلوٹ کریئٹ کیا ہے نینہ اور شاروک کا پہلے سے افیر تھا انہوں نے جو ہے وہ اپنے پورے دو خاندانوں کو مجبور کیا پہلے ہی جو ہے وہ انہوں نے اپنے سارے معاملات کر لیے پھر جو ہے وہ اس کے بعد شادی ہو گئی اب جو ہے وہ سارے ہنسے کچھ چلنے کیا ہے یہ سٹوری کیوں کریئر کی گئی اصل میں اس سٹوری کا نہ تو کوئی سر ہے نہ اس سٹوری کا کوئی پیر ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ شاروخ نے تھوڑی سی حمد دکھائی تھی شاروخ نے جو ہے وہ ایک ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو میں جو ہے وہ اس نے لوگوں کو جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے تھے جو گندگی اچھا لیتے ان لوگوں کو رسپونس کیا تھا تھوڑی سوستن جو مردان کی دکھائی اس کا نتیجہ یہ ملا کہ نہ صرف شاروخ بلکہ اس کی وائف پر تو پہلے ہی باتیں ہو رہی تھی نینہ پر تو پہلے ہی باتیں ہو رہی تھی شاروخ شاروخ کے خاندان اس کے سارے خاندان کو بیچ میں لے پیٹا گیا کہ تمہاری ماں ایسے تمہاری بہن ایسے تمہاری بھابی ایسے تمہاری فلان ایسے تمہاری ٹین ایسے اور تمہاری وائف کے ساتھ یہ معاملت یہ وہ اٹرم بٹرم اصل میں جو ہے وہ ان سب کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے مطلب پر یار دیکھیں ایک سامنے کی بات ہے لوجیکسی بات ہے نینہ کے والدین مجود ہیں نینہ کا باپ مجود ہے نینہ کی ماں مجود ہے نینہ کی دو ہٹے کٹے بھائی مجود ہیں ساجد کون ہوتا ہے جا کے اپنے دوست کے ساتھ ہدا کرنے والا کہ میں تمہاری نینہ کے ساتھ شادی کر دوں گا اتنے پیسے دے رہے ہیں اور وہ جو سندھی دوست تھا کیا وہ اتنا ہی مطلب کہ وہ گیا گوسرا بندہ تھا جو پیسے دے رہا ہے ایک رشتہ کرنے کے لئے ایک شادی کرنے کے لئے پے کر رہا ہے اور وہ پے کرنے کے بعد جب اس کے ساتھ شادی نہیں ہوتی پھر وہ چپ ہو کر بیٹھ گیا ہے اس نے کچھ نہیں کیا اور اب حال آتی ہے کہ وہ آف کیمرہ ان لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نینہ آج فلان کپڑے پہنے گی شاروخہ فلان کپڑے پہنے گا آج فلان تمہارے خاندام میں سے فلان کپڑے پہنے گا کیا وہ کہ وزیراعظم کا پتر ہے کوئی وڈیرا ہے کوئی ڈاؤن ہے کوئی ڈاکو ہے کیا بلایا وہ کیا چیز ہے کیسے وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے اصل میں ایسا ہے ہی کچھ نہیں یہ صرف ایک سٹوری کریٹ گئی ہے کہ فلان بندے نے جو ہے وہ پیسے دیئے فلان نے پیسے لیئے فلان کھا گیا اس وجہ سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیا کچھ بھی نہیں ہوتا ڈاٹس کریٹ کرو ڈاٹس ملاو ایک سٹوری کریٹ کرو لوگوں کو سنا دو بے وکوف ہے مان لیں گے کسی کو کچھ پتا ہی نہیں ہے جو لوگوں کو کچھ نہیں پتا ان لوگوں کو آپ کچھ بھی سٹوری سنا دو گے وہ مان جائے گا جب کسی کو اندر کی باتیں پتا ہی نہیں ہیں وہ اس کو آپ کچھ بھی بتا دو گے وہ مان جائے گا یہ سب کچھ جو ہے وہ ہیٹرز کرتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے یہ سارے لوگ بابر شاہب اور نینہ دلبر وغیرہ ان لوگوں کے پاس جب وہ یہ اپنی ویلوگنگ کرتے ہیں دوسرا ان لوگوں کو پروپر رسپونس نہیں کرنا آتا ان لوگوں کو خود کو ڈیفینڈ نہیں کرنا آتا تو یہ لوگ جب وہ چپ رہ جاتے ہیں اور لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایزا ریزلٹ یہ سارے لوگ جب اٹیک کرتے ہیں اور جب وہ لوگ رسپونس نہیں کرتے آگے سے بابر دلبر والے ایزا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں خاموشی کا مطلب جو ہے وہ آدھا آدھا ہاں ہوتا ہے مطلب بندہ چپ ہے اس کا مطلب ہے کہ ففٹی پرسنٹہ کی یہ بات سچی ہے اب یہ لوگ جو ہے وہ وہ چپ ہیں تو وہ اپنی مجبوریوں کے وجہ سے کہ ان کو بولا ہی نہیں آتا ان کو بتا رہی نہیں آتا اور دوسرا یہ کہ ان کو بتانے کا موقع ہی دے رہا ہے اتنے سارے لوگ حملہ کر رہے ہیں اس کی خاموشی کا مطلب یہ لیے جارہا ہے کہ شاید یہ سارے لوگ سچ بول رہے ہیں یا وہ عام لوگ ہیں وہ ہمارے اور آپ جیسے جو ہے وہ عام مزدوری کرنے والے دیڑی دپا کر کے جو ہے وہ اپنی روزے روٹی کمانے والے لوگ ان لوگوں کے سٹوریاں ایسے کریئٹ کی گئی ہیں جیسے مطلب کہ وہ بہت بڑا پولیٹیشن خاندان ہو اور ان میں جو ہے وہ ڈیون سے جب سے وہ مطلب کہ ان کے خاندان کے معاملہ سٹارٹ ہوئے تب سے لے کر آج تک ان میں جو ہے وہ سازشوں کی گتھیاں چل رہی ہیں ایک بندہ جو ہے کوئی بندہ شادی کر رہا ہے دوسری کوئی بندہ رشتے کر رہا ہے کوئی بندہ اپنی عورتیں بیچ رہا ہے کوئی بندہ کیا کر رہا ہے کوئی پہلی شادی کر رہا ہے کوئی پہلی کو ڈیووز دی رہا ہے کوئی دوسری کیا ہے مطلب کیا ہے وہ عام لوگ ہیں یار ان کو عام لوگ سمجھو ان کو ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کہ وہ کونسا کوئی الوکارہ خاندان ہو گیا صرف کیا ہے صرف یہ ہے کہ ان کو کوئی چار لوگ جانتے ہیں ان کو کوئی چار ویوز ملتے ہیں چار لوگ جو ہے وہ ان کی عزت کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں ان کے کام کے طریقے کو پسند کرتے ہیں اور یہی اسی چیز کی جلن ہے کہ یہ کیوں کرتے ہیں یہ سب نہیں ہونا چاہیے کیوں مطلب اگر یہاں پر جو ہے وہ مجھے کوئی چار لوگ پسند کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے ہوتا ہے نینہ کا سودا کرنے والا ایک تھرڈ پرسن اس کا باپ تو نہیں ہے اس کی ماں تو نہیں ہے وہ اس کا بھائی تو نہیں ہے جو بھی رشتہ ہے لیکن یہ سب کچھ تو نہیں ہے ساجد کا تو کینی بندہ سودا کرنے کا سودا کیا مطلب سودا کیشیز کا رشتہ داری کے معاملات ہوتی ہیں ساجد کا تو کینی بندہ کے وہ رشتہ داری بھی کرے ایک خام خواہ کا جو ہے وہ الزام گھڑا گیا نینہ کے شور کا براہ جیسے میں نے آپ کو بتایا اس بیچار نے ایک ویڈیو تو کیا بنا دی اب ہے تو وہ بھی ایک سادہ سا بندہ ہے نورملی اپنا کام کرتا ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ اس کو جو ہے اب یہ یوٹیوب پر آنے سے پہلے تو شاید اس کو وہ زیر آباد بھی نہیں کرنا آتی ہوگی اور کیمرے کے سامنے تو وہ ویسے جھنجلائی وہ ہوتا ہے کیمرہ ایسے پکڑا ہوتا کبھی ایسے دیکھ رہا ہے کبھی ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح سے کیمرے کو منیج کرنا ہے اب وہ بیچارہ تھوڑی سی حمد کر بیٹھا اور اس کی تھوڑی سی حمد نے اس کو ریزلٹ یہ دیا کہ اس کی ماں بہن سارے خاندان کو بیچاری کو جب وہ گالیاں دی گئی مطلب یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اگر بات کرنے والا ایک بندہ ہے ایک شاروخ نے بات کی ہے تو اس کی ماں کیا کسور ہے شاروخ بات کر رہا ہے اس کی بہن کا کیا کسور ہے اس کی بھابی کا کیا کسور ہے کوئی کسور نہیں ہے ان بیچاری کو خام خرکڑا جاتا ہے کیوں کس وجہ سے کہ اس نے ایک ویڈیو کا جواب دے دیا اس نے ایک ویڈیو پر رسپانس کر دی اور یہاں پر یہ ہوتا ہے صبح دوپہر شام آپ لوگ ٹارگٹ کرتے ہو صبح دوپہر شام آپ لوگ ہٹ کرتے ہو اس کا کیا حساب ہے اس کا کیا رسپانس ہے اس نے ایک ویڈیو کا رسپانس دیا اتنا غصہ لگا اتنی تکلیف ہوئی کہ اس کو جہاں وہ ہر چیز اس کے مسارے خاندان کو بیچ میں گھسیٹ لیا اور آپ جو صبح شام دوپہر ہر چیز آپ جو ہے وہ ہر وقت آپ لوگ ٹارگٹ کرتے ہو اس کا کیا اس کا حساب کون دے گا اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے نا وہ بات کرتا ہے اس کو جہاں وہ اس کے خاندان پر اٹیک کر کے چھپ کر آئے دیں عام طور پر شریف بندہ ڈر جاتا ہے کہ یاد یہ ہمارے خاندان پر اٹیک کریں گے ہماری خواتین کو ہٹ کریں گے اس سے بہتر ہے کہ جو چپ بھی بھلی ہے اس سے بہتر خاموش رو اس چیز کا جو آپ یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ معاملات ہیں ناظرین یہ چیزیں ہیں یہ وہ سازشیں اور یہ وہ پولیٹکس ہے جو عام لوگ جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے وہ سمجھتے اگر فلا بندہ نے کہہ دیا ہے اور جس کے بارے میں کہا گیا ہے وہ چپ ہے تو اس کے مطلب یہ سچ ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ بندہ چپ کیوں ہے شریف بندہ جو اپنی شرافت کیا تو مجبور ہوتا ہے دنیا سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں یہ ڈرپوک ہیں یا پتہ نہیں یہ بزدل ہیں یا پتہ نہیں ہے یہ جھوٹے جبکہ شریف بندہ اپنی شرافت کیا تو مجبور ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ ابھی چھوڑیں گے ناظرین ابھی ابھی جو ہے وہ جو بات کرے گا وہ سنے گا ابھی جو کیچڑو چالے گا آہ اس کو جو ہے وہ صفائی بھی کرنی پڑے گی ابھی جو آہ جو بھی بندہ جو وہ غلازت بکے گا جو گھٹیا حرکتیں کرے گا اس کو برداشت بھی کرنا پڑے گا اب تک کہ اناظرین اتنا ہی اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال لکھے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ